بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اریجنل اور میں ہوں اصد اس سے قبل آپ مسیحہ کی نباسی اقصداد سن چکے ہیں آپ کے استنوے ملاحظہ فرمائیں لیکن اس سے قبل آپ سے حسب روایت ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو ابوی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتے رہا کریں اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک لازمان کیا کریں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے آپ کے ذرا سے ایک بٹن دبانے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمارا حوصلہ بڑھ جائے گا کہ آپ لوگ ہماری چیزوں کو پسند کرتے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب ویوز زیادہ ہوتے ہیں اور لائک بہت کم کیونکہ سننے والے سننے میں مگن ہوتے ہیں لائک کا بٹن دبانا بھول چاہتے ہیں اور شیئر بھی لازمان کیا کریں تاکہ اور بھی دوست ہمارے ساتھ شامل ہو سکے اور کمنٹس باکس میں اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا ہے تو لازمان ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ نے لائک کیا یا نہیں کیا آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ویو ہیں اور کتنے لائک ہیں لائک بھی ویوز کے برابر ہونے چاہیے آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم میں تو میں تو روڈی غصے سے پھٹ پڑا اگلی علم میں میری آنکھوں نے اچانک ہی ایک چونکہ دینے والا اور غیر یقینی سا منظر دیکھا مارگریٹ کے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا پستول نظر آ رہا تھا اسی وقت دھماکا ہوا اور روڈی کے خوبانے جیسے سر کی پیش آنے میں سرخ روشندان بن گیا اس کے منہنی چہرے پر حیرت سب تھوکہ رہ گئی تھی جو شاید اب قبر تک ہی ساتھ رہتی مارگریٹ کی یہ حرکت میرے لیے کتی غیر متوقع تھی میں بھدکا اور چاہتا تھا کہ جوش تلے کھڑکی کو ہی پھان دالوں مگر وہ چھوٹی تھی پھر میں گھوم کر دروازے سے نشست گاہ تک پہنچا تو وہاں ایک اور دل دہلاتے نے والا منظر دیکھا مارگریٹ نے وہی پستول اپنی کنپٹی سے لگا لیا تھا میرے پاس سوچنے کا وقت کہاں رہا تھا سو میں نے وہی سے جست بھری اور اس پر جا پڑا گولی چلی تھماکہ ہوا اور کسی کی چیخ نہ سن کر میں مطمئن ہو گیا مگر گرتے ہی سملا مارگریٹ کا پستول گر چکا تھا تو اسے اٹھانے کو دوبارہ لپکنے کی کوشش میں تھی کہ میں نے اسے دبوش لیا چھوڑ دو مجھے میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی خود غرضوں اور درینوں کی اس بستی میں جینے کا کیا فائدہ مر جانے دو مجھے مر جانے دو مارگریٹ میری گفت میں تڑپنے لگی تو میں نے ایک تھپڑ اس کے نرم و نازک گال پر رسید کر دیا اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ایک بیوکوفی کے بعد دوسری بیوکوفانہ غلطی میں نے برہم ہو کر کہا کیا تمہاری جونی کوئی حیثیت نہیں رکھتا خود غرض تو تم بھی ہو کے ان کڑے حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے خودکشی کر کے جان چھوڑا رہی ہو اور جونی کو اسی آگ میں کسی کے سہارے دھکل رہی ہو بتاؤ مجھے مارگریٹ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا دو گلیے چلنے کے بعد جونی کمرے سے بھاگتا ہوایا تو میں نے اسے ہاتھ کے اشارت سے وہیں روک دیا اور واپس کمرے میں لوڑ چانے کی ہاتھ آئیت کی وہ پٹی پٹی معصوم آنا ہانکھوں سے کبھی ماں کو دیکھتا تو کبھی میری جانب ابھی اس کی نظر روڑی کی لاش پر نہیں پڑی تھی وہ سوفے سے نیچے گرا ہوا تھا اور آڑ میں تھا میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بچہ یہ منظر دیکھے وہ چلا گیا میں مارگریٹ کو سنبھالہ دینے لگا اسے سمچانے لگا یہ زندگی ہے یہاں خوشیوں اور غموں کا سنگمزداد چلتا ہے غرض یہ کی سلسلے میں مجھے جتنے بھی مقالمیں آتے تھے وہ میں نے اس سے کہہ دیئے تو اسے تسلی ہوئی وہ خود کو سنبھالہ دینے لگی میں اس کے لئے فریض سے پانی کی بوتل نکالایا وہ کافی حد تک سمل گئی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی میں نے اسے ایک بے وکوفانہ حرکت اور حرام موز سے بچا لیا تھا وہ شرمندہ بھی ہوئی تو ہم نے اس کمبخت روڑی کو کیوں ہلاک کر ڈالا میں نے شکایت کی میں خود پر کابو نہیں پا سکی تھی اب ہمیں یہاں سے جلد دن نکل جانا چاہئے اس کے لئے مجھے فنگر پرنٹس بھی مٹانا ہو گئے میں نے کہا اس کے بعد میں نے یہ کام بھی جتنی جلد ممکن ہو سکا نمٹا دیا اگلے نصف گھنٹے بعد ہم کارٹیز سے نکل رہے تھے میرا ارادہ ان دونوں ماں بیٹی کو شہر ان کے گھر رہوانہ کر کے خود ہائی ورنٹ کا رکھ کرنا تھا مگر پھر کچھ سوچ کر میں نے بھی ان کے ساتھ یہ واپسی کا قصد کیا روڑی مارا جا چکا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری یہاں موجودگی کا کسی کو علم ہو رات و رات ہی یہاں سے نکل جانا بہتر ہوتا مارگریٹ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں انہی کے ساتھ چلوں اس کے گھر پہنچنے کے بعد میں نے وہاں آرام کیا پھر اگلے دن صبح اپنے ہوتل کا رکھ کیا کمرے کی ایک ڈپلیکٹ جاہ بھی میرے پاس پہ رہتی تھی اس لئے میں نے آرام سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا میرا خیال تھا کہ تیشدہ پروگرام کے دہت رومی بھی وہیں آ چکی ہوگی یا پھر میرے لئے کوئی پیغام ہوگا لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں تھا غسل اور ناشتہ وغیرہ تو میں مارگریٹ کے گھر ہی سے کر کے نکلا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ اسگائی پر تاریخ ہی سے دل بہلالوں مگر دوسرے ہی لمحے میں چونکا باتروم میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا شاور کی آواز آ رہی تھی میں بے اکتیار ہی گہرا سانس لے کر رہ گیا کویا رومی بھی یہاں موجود تھی میں نے باتروم کے دروازے کو ناک کیا ساتھ ہی اسے پکارا بھی رومی شاور گرنی کی آواز بند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا وہاں سے رومی کا گیلے بالوں والا مہتابی اور بھیگا بھیگا چہرہ اُبرا ایک ذرہ جھلک اس کے برہنہ چانے کی بھی دکھائی دی تھی جس پر پانی کے مہین گترے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے ارے تم کہاں چلے گئے تھے اس نے بے تابانہ پوچھا کسی مہم سے گیا تھا تم ذرا نکل آؤ اور اپنی مہم جو ہی بتاؤ کہتی ہوں میں اسے نظریں چھوڑاتا پلٹایا لشستگاہ میں آ کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ وہ بھی بڑا سا بات ٹاول باندھے چڑی آئی گلے بالوں کو اس نے ایک تولیے سے باندھ رکھا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر میں نے موہ پناہ کر کہا اتنی چلد بازی کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھاگے نہیں جا رہے لباس پہن کر آؤ تم اتنے شرمانیں کیوں لگیں مجھ سے رومی جیسے میری کیفیت سے مزا لیتی ہوئی شرارت بھری مسکرات سے بھولی اور ساتھ ہی اس نے اپنے بالوں سے تولیہ بھی کھینچ لی اور ایک قیامت خیز کم کے ساتھ کیلے بالوں کو چاڑنے اور خوش کرنے لگی میں اٹھ جاؤں میں نے اسے گھورا توبہ ہے ابھی آتی ہوں رومی جل گئی اور کمرے کی طرف بڑھکی نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر اس کے تعاقب میں اٹھتے چلے گئے پھل بار ٹاول میں اس کی چال پڑی قیامت خیز محسوس ہوئی تھوڑے دیر بعد وہ ڈھنگ کے لباس میں آئی تو اس نے ہاتھ میں ٹرے بھی اٹھا رکھی تھی جس میں گرما گرم کافی کے دھوان اڑاتے کب تھے اس نے ٹرے تپائی پر رکھتی میں نے ایک مگ اٹھا لیا دوسرا اس نے اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی کیا رہا رمیش بھاگ گیا میں نے ایک سپ لیتے ہو اس سے دریافت کیا وہ کب کا نکل چکا تھا ہم تو بس یوں ہی کانا پھوری کرنے گئے تھے وہ بھی گرما گرم کافی کا کھونٹ پھرتے ہو بولی ہم مجھے بھی کچھ یہی آثار نظر آ رہے تھے مگر اس پولیس افیسر اب امباد کا کیا ہوا اس سے زہریہ کے بیان کے بعد کرفتار کر لیا گیا ہے گڑ چلو یہ تو کام ہوا تم بتاؤ اب یہ ساری رات کہاں کھل کھلاتے رہے ہو ایسے مجھے یقین تھا کہ نچلے بیٹھنے والے تم بھی نہیں ہو اور کچھ نہیں تو سکوری حسینہ مارگریٹ کے پیچھے تو ضرور گئے ہوگی وہ پھر شرارت پر اتر آئی تھی اس کے پیچھے نہیں گیا تھا ایک میشن کے گرس سے اس کے ہاں گیا تھا میں نے مو بنا کر کہا ایسے مجھے اس کے درست اندازے پر حیرت ہوئی تھی مرچے کیوں چبا رہے ہو میرا مطلب بھی یہی تھا میں نے اسے تمام تفصیلات بتا ڈالی وہ متحیر سی ہوگی پھر ازرائے تاثف بولی تو بیچارہ وہ بھونا مفت میں اس کوری کے ہاتھوں مارا کیا مفت میں تو نہیں اپنے کرتوتھ اور کالی نیت کی سزا بکتی ہے اس نے خیر اب کیا کیا جائے ہمارا تو یہاں مکمل میشن ہو چکا ہے اس مردود کے تاکم میں جانا پڑے گا میں نے کہا بھارت؟ ہاں مگر بھارت میں اس خبیس کو تلاش کہاں کریں گے وہ کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے اس سلسلے میں تارک سے رابطہ کرتے ہیں کافی دن ہوئے اس سے بھی کوئی بات نہیں ہو سکی ہے ہم ایک آئی فون کی اشد زورت ہے سب کا مہم میں وہ زائع ہونے کے بعد خمخالی خات ہیں سل فون ہوتا تو تارک سے بھی فوری رابطے کا ذریعہ موجود رہتا وہ بھی پریشان ہو رہا ہوگا ہماری وجہ سے تھوڑے دیر بعد کافی ختم کر کے ہم لپٹاب پر آ گئے تارک کے میسیج اس کی بھرمار تھی مگر وہ آن لائن نہیں تھا البتہ اس کے آخری میسیج پر رومی چونکتے ہوئے بے اختیار بھولی ارے یہ کیا کیا ہوا کوئی بھوت نکل آیا لپٹاب سے تارک پاکستان میں نہیں ہے رومی نے جیسے انکشاف کیا میں اس کو پانی پینے کیلے اٹھا تھا اور دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا کیا مطلب یہ دیکھو غزرہ غور سے پڑھو اس کا آخری میسیج اس لپٹاب میری چانب کھسکا دیا میں اسکائی پر تارک کا آخری ٹیکسٹ میسیج پڑھنے لگا لکھا تھا نہ جانے تم دونوں کہاں مصروف ہو کافی دنوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اللہ تم دونوں کو اپنی آمان میں رکھے اور خامیاب کرے مجھے یہی بتانا تھا کہ آج کے میں انڈیا نکل رہا ہوں اسکائی پر رابطہ رہے گا کوشش کرو تم دونوں فوری رابطے کے لیے کوئی ایک اچھا سا آئی فون نیلو باقی بعد میں یہ ضرور گوھر شاہ کے پیچھے گیا ہے میں نے کہا لگتا ہے اب ہمارے سارے دشمن انڈیا میں اکٹھے ہونے والے ہیں کونی سو داغروں کی اس ریکٹ کی ابتدا بھی تو وہیں سے ہوئی تھی میں نے کہا نہیں تھائی لینڈ یا پھر یورپ سے پھر انڈیا اور بعد میں پاکستان رومی نے تصیح کی ممکن ہے میں نے کندے اچھکائے چلو انڈیا چل کر ہی دوستوں اور دشمنوں سے ملاقات کرتے ہیں میں نے آخر میں ایک گہری سانس لے کر کہا انڈیا کا ویزہ کم بز کم تمہیں تو اتنی آسانی سے نہیں ملے گا رومی نے کہا پتہ نہیں اس نے مجھے چنانے کے لیے یہ بات کہی تھی یا پھر حقیقت نہیں میں نے سے گھورا وہ کیوں آخر تارک بھی تو گیا ہے وہ جا سکتا ہے جاتا رہا ہے تمہاری بات اور ہے تم صرف امارات ہی آ جا سکتے ہو تو کیا تم اکیلی جانا چاہتی ہو انڈیا اس لیے کہ تارک بھی وہاں پہنچنے والا ہے یا پہنچ چکا ہے میں نے تلخی سے کہا ایک تو تم بدگمہ بہت جلد ہو جاتے ہو رومی بھوم بنا کر بولی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ناممکن ہے کوشش تو کریں گے ظاہر ہے میں تو تمہیں ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتی تھی کہ اگر تمہیں پاکستان لوٹ چانا پڑے تو کوئی آر مت سمجھنا باقی کا میچن میں اور تارک وہاں سنبھال لیں گے ہرگز نہیں میں نے پر قطیت کے ساتھ نفی میں سر ہلا کر کہا جب تک میرا انڈیا کا فیضہ نہیں لگے گا میں امارات سے نکلوں کا بھی نہیں تو کیا مجھے بھی تمہارے ساتھ تب تک ہی درچک مارنا پڑے گا نہیں تمہارا کام ہو جائے تو تم بے شک چلی جانا میں تمہارا احسان کیوں لوں میں نے بھی رکھائی سے کہا اس نے میرا کان پکڑ لیا ارے ارے باپ رے کان کیوں پکڑ لیتی ہو میں چلایا لائن پر آتے ہو یا نہیں رومی غصے سے بولی تم مارو لائن پہلے میں نے شرارت سے اسے آنکھ ماری اور غصے میں ہونے کے باوجود ہنس پڑی بڑے زلیل ہو رومی نے کان چھوڑ دیا اوف توبہ عورت ہو کی کس قدر کچھی کچھی گالگاں نکالتی ہو خوب تربیت کی ہے تمہاری تارک نے میں نے اسے پھر زج کیا نہیں میں پکا کر بھی گالگیاں دیتی ہوں نو بس بس کام کی طرف دھیان دو میں نے میدان چھوڑنا چاہا کل ہی ویزے کی کوشش کرتے ہیں وہ دن ہم نے ہوتل میں گزار کر آرام کیا اور اگلے دن صبح انڈین ایمبیسی کا رکھیا رومی کو اپنے پروفیشن کے صبح فیزے ملنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی اگرچہ پروفیشن میرا بھی کچھ کم نہیں تھا مگر کباحت یہ تھی کمی رہائش کا ٹائم پیریڈ پہلے جیسا نہیں رہا تھا اس میں گیب آ گیا تھا اس وجہ سے ابجیکشن لگ گیا خالقہ میں نے جاب ویزا اور نہ ہی ویزٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا کیونکہ اس میں بہت کباحتیں تھی میں نے صرف رومی کے مشورے اور کچھ اپنی اکل کے مطابق ہائر اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا جس کے مطابق دل میں سراغ کے آپریشن کے لیے انڈیا میں حال ہی میں ایک مطارف ہونے والی نئی ٹیکنالوجی کے کورس کے سلسلے میں چانہ ظاہر کیا تھا جو مسترد کر دیا گیا اس کے لیے مجھے ایک لمبا چوڑا پراسس تھما دیا گیا جو پاکستان جا کر دوڑ دھوپ کے بعد بھی نہ جانے کتنے عرصے بعد مکمل ہوتا میں مایوس ہو گیا رومی کے بعد ٹھیک ہی نکلی تھی دل پر مت لو یار رومی نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو مجھے ڈھار سٹیٹو بولی ہم اپنے ہوتل پہنچے تو لنچ ٹائم ہو چکا تھا میرا کھانے کو کچھ جی نہیں چاہا رومی کو شاید بھوک لگی ہوئی تھی اس نے ہوتل میں داخل ہوتے ہی ڈائننگ ہال کر رخ کرنا چاہا اور میں نے اپنے کمرے کا تو وہ رخ کر بولی کھانا تو کھالو مجھے بھوک نہیں ہے تم کر لو لنچ بعد میں میرا دل کیا تو روم ہی ممنگوالوں کا اچھا ٹھیک ہے میں بھی آتی ہوں تم تب تک تاریخ سے رابطہ کرنے کی خوشش کرو اگر رابطہ ہو جائے تو اسے تازہ صورتحالات دے آگا کر دینا ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھا مشورہ دے سکے اور ہاں اسے کہنا میری آنے کا انتظار کرے میں نے اس بات میں اپنا سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا کمرے میں آ کر جوتوں سمیت بیڑ پر تھکا تھکا سا گر گیا دیماغ میں متعدد خیالات کی یلگار ہونے لگی مجھے رومی اور داری پر پورا بھروزہ تھا لیکن میری اپنی بات اور تھی رمیش کے خلاف میں اس کامیابی کو ابھی ادھورہ اور نامکمل ہی سمجھ رہا تھا بیشک ان خونی سوداغنوں کے دو نیٹ ورک ہم پرباد کر چکے تھے لیکن میری قسم ابھی باقی تھی اور میرے بھائی کے صفاق قاتل بھی زندہ تھے امرناک کے بعد گوھر شاہ اور رمیش یہ دونوں جب تک زندہ رہتے میری قسم مجھے بھلا قوچین لینے جی تھی میں نے موت کی وادی میں بھیجنا چاہتا تھا اس اطرازیت دے کر جس طرح میرے معصوم بھائی عادل کو لرزا خیز موت سے ہم کنار کیا گیا تھا ذرا تکان اتارنے کے بعد میں نے بیڈ پر ہی لیپ ٹاپ نکال دیا اور اسے آن کرنے لکھا تارک آن لائن تھا مگر سیٹ پر موجود نہیں تھا تاہم اس کا مختصر پیغام آیا ہوا تھا اس نے لکھا تھا کہ وہ آن ہے گرین مارک تھا اتنے دیر میں رومی بھی آگئی ہم لپ ٹاپ لیے میز پر آگئے اور دو کرسیوں پر براج مانو گئے میں جوابی میسیج کر چکا تھا کہ ہم بھی اس کے منتظر ہیں ذرا دیر بات تارک آگیا خب نے ویڈیو کال دے دی جو اس نے فوراں وصول کی اور پھر ہلکی پھلکی الیکس لیک کے بعد رومی دھیرے دھیرے مختصر الفاظ میں اسے اب تک کے حالات سے آگاہی دیتی رہی سب کچھ بلڈ کو ٹھیک چاہ رہا ہے تارک بولا لیکن یہ اپنی ڈاکٹر صاحب کا موں کیوں اترا اترا سا نظر آ رہا ہے تارک نے ویڈیو کیم میں بھی میرے چہرے کے تاثرات بھام لیے تھے رومی نے اس کے بعد کے حالات سے بھی اسے آگاہ کر دیا تو تارک مجھے وہ خاتب کرتے ہوئے بولا تو میں پرشان ہوئی کہ کوئی صورت نہیں مئی بڑی وہ ترنگ میں ہوتا تو مجھے اس طرح بے تکلفانہ انداز میں پکارتا اس میں بھلا کیا شک ہے کہ تم نے اب تک بڑی بے جگری کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا اور دشمنوں کے دانت کھٹے کیے یازہ اب میرا ہی نہیں بلکہ رومی کا بھی یہ سمجھنا ہے کہ تمہارا کام اب ختم ہو شکا اور ہمارا یعنی رومی اور میرا اب شروع ہے تم سمجھ رہے ہونا میری بات سیف بلکل نہیں سمجھ رہا میں نے اپنے اندر کے وہ بال پر پا مشکل کابو پاتے ہوئے جیسے سریحن بھڑاس نکالی کیا مطلب تارک نے چونکر کہا جب تک میرے بھائی کے قاتل زندہ ہے میرا کام مختم نہیں ہو سکتا لیکن مجبوری ہے یار تارک بولا میرے اور رومی کی ہوتے ہوئے تم کیوں اس بات کی فکر کرتے ہو کہ وہ زندہ رہیں گے میں بھی اسے پچھلے کئی گھنٹے سے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی رومی نے بھی درمیان میں لکما دیا رمیش اور گوھر شاہ اب ایک پچھ بار آ چکے ہیں وہ اب ہماری گریف سے نہیں بھائی سکتے پچھ مت کہو گود کہو ایک مضبوط اور تحافظ فرام کرنے والی گود میں نے تنزن کہا وہ اپنے ملک میں جا چکے ہیں جہاں ان کے لیے سپورٹ اور سورسز کی کوئی کمی نہیں ہم یہ تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ وہ دونوں ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں رومی کے سر پر جو قانونی بھوچ سوار ہے اب تو ان کا وہاں بھی کچھ نہیں بگاڑ پائے گی میں نے بھی صاف کوئی کے ساتھ اختلاف رائے کا ڈالا یہ بات نہیں ہے سیف تارک مجھے سمجھاتے ہو بولا تمہاری مجبوری آڑے نہ آتی تو تم بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہم تمہیں خود سے کب الگ کر رہے ہیں اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا انڈیا کا ویزا نہیں لگ رہا تو رومی بھی نہ جائے جبکہ میں بھی انڈیا پہنچ چکا ہوں کیا ہم ایک تمہارا ویزا لگنے کی سبب اپنا میشن یہیں پر ادھورا چھوڑ دیں ہرگیز نہیں یہ تو میں نے نہیں کہا ہے میں نے فوراں کہا تو پھر اور کیا تمہارا مقصد ہے ایسی باتیں کرنے کا ایک بر پھر میرے اور ان کے درمیان تلخ کلامی ہونے لگی تھی میں نے کہا یہی کہ میرے بھی انڈیا جانے کی تم دونوں کو کوئی سویل کرنا چاہئے تھی کوئی کوشش کوئی راستہ تو ٹھونڈا ہی جا سکتا تھا بچوں والی باتیں کر رہے ہو تم سیف رومی میرے قریب سے چمک کر بولی تاریک بھی ہولے سے مسکرائی تھا اور اسی لحجہ میں رومی سے مقاتب ہو کے ازراہ تفنن بولا سیف کو بچہ مت کہو تمہاری پٹائی نہ کر ڈالے رومی نے اس کے تفسرے پر مو بھنا لیا تاریک شاہ اس فضاء کے تقدر کو صاف کرنا چاہتا تھا تھوڑے دیر خاموشی رہی پھر تاریک بولا دیکھو سیف ہم تینوں ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں اور اب تک ایک ساتھ ہی سمیشن کو لیے آگے بڑھ رہی ہیں اس میں تمہاری جرد تمہارا اب تک کا ساتھ اور ہمت قابل داد رہی ہے اس لیے بھی کہ میں رومی تو چلو پروفیشنلز ہیں لیکن تم نے ایک عام آدمی ہوتے روبے پی جگری کے ساتھ کونی صداغروں کو ناکو چنے چببائے ہیں لیکن دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلحت اور کبھی مجبوری کے سبب ہمیں الگ ہو کے بھی کام کرنا پڑ جاتا ہے اب مجھے ہی دیکھ لوں تم رومی وہاں ہو اور میں یہاں بلکہ میں تو پاکستان سے انڈیا بھی پہنچ چکا ہوں میرا خیال ہے تم اب میری بات سمیں رہے ہو اب میں اور رومی خاموش ہو جاتے ہیں اب تم ہمیں بتاؤ ہمیں صورتحالات میں کیا کرنا چاہیے بلکہ چلو جیسا تم کہو گے ویسا بھی ہم کرنے کو تیار ہیں یہ کہ اگر تاریک چپ ہو گیا رومی بھی خاموش تھی میں تاریکی بات کو غور سے سنا تھا اس کی باتیں غلط نہیں تھی اس نے میری اب تک کی کافشوں کا بھی اعتراف کیا تھا اس نے آخر میں نہایت دیانتداری کے ساتھ سب کچھ میری مرضی پر چھوڑ دیا تھا بلا شبہ یو اس کی عالی ضرب فی تھی لیکن مجھے بہرحال سوچ میں ڈال دیا تھا آخر میں نے کہا ہماری اس مجھ ترک کا عظیم مقصد کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے جس طرح تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے اسی طرح میں بھی رومی اور تم پر مکمل بھروسہ رکھتا ہوں بس اب جیسا تم کہو گے میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا تاریک نے کہا رومی بھی میری طرف دیکھ کر ہولے سے مسکر آتے ہو بولی صحف یقین کرو یہ ہم دونوں کی پاکستان سے یہاں آنے کے بعد پہلی مہم تھی اور تم نے مجھے اپنی جوا مردی سے حیران کر ڈالا تھا میں یہاں تاریک والی بات ہی تھوڑا ہوں کی کہ تم کم از کم میرے اور تاریک کے مقابلے میں پروفیشنل یا تربیہ یافتہ بھی نہیں یہ صرف تمہارا جذبہ اور بلند دھیمتی تھی کہ تم نے میرا یہاں بھی اسی طرح بہت ساتھ دیا اب جب کے بعد قسمتی سے ایک مجبوری آڑے آگئی ہے تو مجھے بھی اس کا دکھ ہے کہ تم ساتھ نہیں ہو لیکن ظاہر ہے یہ عارضی ہوگا مجھے یقین ہے کہ میں اور تاریک مل کر اس کے بعد کوئی حل بھی نکالنے کی کوشش کریں گے اور کیا تاریک نے درمیان میں کہا